جب میں اس حویلی کے بارے میں سنا مکرہی محل کے بارے میں سنا تم تھنڈیوں میں بھی مجھے پسینے چھوٹنے لگے مکرہی محل کا نام سنتے ہی کیونکہ وہاں بھوت کا سایا ہوتا ہے ایسا بھی کہا جاتا تھا تب بھی میں گیا ہلو دوستو ہلو فینس کیسے ہیں آپ سبھی ایسے آپ سبھی اچھے ہوں گے آج ہمارا نیو بلوکس آ چکا ہے اور ہم منیس کے ساتھ آئے ہیں مکرہی حویلی گھومنے کے لئے ہم وہ جگہ آپ کو دکھانے والے ہیں ابھی ہم اندر چلنے والے ہیں دکھا رہے ہیں آپ پڑھنے لکھنے والے چھاتروں کو راجنکی سے دور رہنا چاہیے تب پڑھائی لکھائی میں دھیان لگاؤ آئیے وائیس بنو اور دیش کو سمالو یہ مکرہی محل دیکھنے میں تو ایک آلیسان محل ہے لیکن اس میں بھوت کا سایا کسے ہو سکتا تھا اس محل کو دیکھتا رہا سا نہیں لگتا تھا کہ یہ بھوت کا محل ہے لیکن ایک آلیسان محل جارور دیکھ رہا تھا ہم کتان روپر لگتا دس روپے یہ ایک آدمی کا دس روپے دیس روپے دیس روپے تیس روپے اے رہے کوئی ڈسکاؤنٹ نہ آئی ایک آئی ایک آئی اچھا 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 سا یہ تھا ہے ہم تین لوگ تھے اور ہم لوگوں نے آنکل سے بولا کہ آپ بیس روپے لے لیجئے لیکن انکل گرسہ ہو گئے اور بولے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کے پربندک مکرہی محل ٹکٹ رول کے دس روپے اور ہم لوگ تین لوگ تھے تو تیس روپے محل کیلئے ہیں کون ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں بھوت یہ ایک آم محل ساتھ منیس اور ایک ساتھ ہمارے آ رہے ہیں بھائی اور ہم ان کی بائٹ سے آئے ہیں تو ابھی ہم چلیں گے اس کے اندر اس محل کے بارے میں ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی محل کے اندر بہت سے کھا جانے گاڑے گئے ہیں آتما، سایا، پیچاس، بھوت، پرید جو ان باتوں کو نہیں مانتے ہیں اور آکر تاس کی روسنی میں یہاں پر کھدائی کرتے ہیں اور پیسوں کی لالچ میں لالچ ایک بری بلا ہے جو کی لالچ ہر ڈر پہ حاوی ہو جاتا ہے یہ دو سو سال پہلے کی بات ہے جب نہ میں پیدا ہوا تھا اور نہ ہی اسی کولر تب کے جوانے میں تھا اور نہ ہی پنکھے تب بھی جون مائی کے مہنے میں بھیانک کرمی پڑتی تھی اور اس کے تمپریچر دابمان کو سمان آرستر پہ لانے کے لیے ہر کمرے میں دروازے لگائے گئے تھے اور کھڑکیاں بھی میلے بگیانی سر رچنا تمک تھی اور بہت ہی روچک تھی کیونکہ ایک دروازے دوسرے دروازے سے جوڑے گئے تھے اور کھڑکیاں بھی ایک دروازے سے دوسری کھڑکیاں جوڑی گئی تھی کئی لوگوں کو آج بھی یقین ہے کہ اس محل میں راجاؤں کے کھجانے کارے گئے ہیں اور دن میں سمجھ نکال کر یہاں آ کر چوری چھپے کھجانے کی کھدائی کرتے ہیں اور آپیں دیکھ سکتے ہیں یہ ٹوٹا ہے کیسے اب کس کو کیا ملا کون جانتا ہے لیکن یہ تہاں ہے کہ اس محل کی بناوٹ ایسی ہے دن میں رومان چک لگتی ہے لیکن راتوں میں ہیں اگر آپ آ کر سمجھ بھی دائے تو ساید آپ کا دماغ وہ ہر چیز کو سکار کر دے گا جس کے بارے میں آپ کو سوچ کر ہی ڈر لگتا ہے کیا پتہ کچھ لوگ آ کر یہاں پہدائی کرتے ہیں ڈر لگتا ہے اب کی کمیں ذرا ہے ہر چیز خاص ہے ہیٹ اور پتھروں کے چونہ مٹی سے بنائی گیا ہے یہ محل آپ دیکھیں سکتے ہیں کتنا چھکاست دیکھ رہا ہے جو یہ اس اسطحان پر ابھی بھی استثت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور کئی لوگ یہاں گھومنے آتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے کیسے گولا سا بنا ہے ابھی مٹا نہیں یہاں راجہ کے بیٹھنے کا اسطحان بھی ہو سکتا ہے ان کی کرسیاں وہاں لگتی ہوں گی اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اوپر ایسا جیسے سینڈک کھڑے ہونے کیلئے جگہ بنائی گئی تھی اور جیسا کہ میں نے کہا ایک دروازے دوسرے دروازے سے جوڑے گئی تھی یہاں جو بھائیہ جو ہی کودنے جا رہے ہیں بہت ہی خراب راشتہ ہے جو کہ یہ سینڈک سے سامنا کرنا پڑتا ہے آپ لوگ جو اس کا بیک گراؤنڈ دکھرا ابھی ہم وہاں نیچے تھے تو اب ہم آ گئے ہیں اوپر تو آپ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں سکتے ہیں اور اوپر کچھ لوگ اور بھی گھومنے آئے ہیں اب ہم یہاں سے چڑھنے والے ہیں کرو ہاتھ جوڑ کے میں میں مہدی صاحب سے گزارش کرتا یہاں پر بہت ہی دیکھ سے لے کر چڑھنا پڑتا ہے دیکھ لیجئے بھائی کتنے منس کر رہے ہیں آپ لوگ سبکرائب کریں میرے کو میرے کو جانتا نہیں یہاں پر بہت ہی بڑا دیکھ سے لینے جا رہے ہیں آپ دیکھئے بھائی کودھنے جا رہے ہیں کودھ گئے بھائی ابھی یہاں پر لکھا گیا ہے ج meng Marriage یہاں پر بھیجٹا پہنے آئے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جن بکریوں کی بات کر رہا تھا یہ بکرییاں اس گاؤں کی بکرییاں جو یہاں ناغاث ہونے پر بھٹک eshar یہاں نہ نکالیں اور یہاں ایک گلی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم سینکرہ دوار ہو سکتا ہے یہ جو کچھ بنا ہے اس کے بغل میں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ڈر لگے گا ہی تھوڑا سا کیونکہ یہاں کے سامنے جانے کے بعد نیچے اوپر کی سیڑھیاں دی گئی ہیں یہ آپ دیکھیں سکتے ہیں یہاں نیچے جانے کا راشتہ یہ ادھر اوپر جانے کا راشتہ اتنے خوشی اتنے خوشی اتنے خوشی ہوں مجھے ایک چھوٹا سا گھڑھا ملا ہے اگر آپ آئیں گے تو ڈر آپ کو لگے گا ہی کیونکہ یہاں پر دروازہ ہے اور کچھ چیزے ہوں گی مجھے پتہ نہیں تو میں اپنا پھون ڈال کے یہاں پر ہاں ہاں دروازہ ایک دیا گیا ہاں 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 جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ مکرائی حویلی ہے وہ یہاں پر سائی بیٹھے دیئے رہے ہیں تو ہم یہاں سیڑھیوں پر سیڑھی بنی نہیں اس لئے ہم رسک لے کر چڑھنے جا رہے ہیں اب ہی آجائے تو ہم سامنے جا رہے ہیں آپ دیکھیں سکتے ہیں اتنی خطرناک جگہ سے اور وہ سامنے جانوروں کے رہنے کا اسطحان ہے دیکھیں یہاں سے آ رہے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کا کام ہے رسک لینا اور رسک دینا یہاں دیکھ سکتے ہیں منیز بھائی اوپر سے آ رہے ہیں اور یہ نیچے بھی آئیں گے کیونکہ یہاں آپ جگہ دیکھیں سکتے ہیں اور یہ بیک گراؤنڈ کیسا دیکھ رہا ہے اور یہاں منیز بھائی آپ کو کیسا لگ رہا ہے آپ آئے ہیں مکرائی حویلی بہت ہی دیکھ سی لینا پڑ رہا ہے جیسا کہ میں نے گائز بتایا کہ یہاں پر جانوروں کے لیے اسطحان بنایا گئے تھے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس گاؤں کے لوگ اس کا پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں یہاں آ کے اپنی پھائیس گائے کو یہاں اس جانور کے اسطحان پر جرا رہے ہیں سمجھ رہا سمجھ رہا سمجھ رہا مریض بھائی یہاں جا رہے ہیں کودنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کا کام ہے رسک لینا اور رسک دینا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ کتنی بڑے بڑے رسک لے رہے ہیں مارو ہم کو مارو ہم کو جندہ مت چھوڑا سالو ہم کوئی مندر کا گھنٹا ہے کہ کوئی بھی آ کے بجا جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں کھڑا ہوں وہ پہلی حویلی ہے اور یہ دوسری حویلی ہے اس راجہ کی جو راجہ ہاں پر راج کر دیتے ہیں اور اس حویلی میں زیادہ کچھ نئی اسی طرح بنائے گئے ہیں ہم چلیں گے تو آپ کو جرور دکھائیں گے یہ بڑیا تھا گروہ ہاں سے اوپر آ گئے ہیں ہاتھ محل کے اوپر سب سے اوپر آ گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگوں کے پیچھے کارٹ بیک آراؤنڈ میں دکھا دے رہا ہوں آپ سے یہ دیکھئے مکرے حویلی کے نیچے سے جو بنائے گئے ہیں ہمیں دیکھ سکتے ہیں ہمیں یہاں چلیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں ڈر ہیں کہ یہاں ہم جنید کے نیچے نہ گر جائیں اس لیے چہرہ تھوڑا آپ کو کچھ الگ دیکھ سکتا ہے لیکن ہاں ہمیں خویلی کے نیچے کا بیک گراؤنڈ ہے میں آپ کو دکھا دے رہا ہوں میں کہاں ترو پھر جاب چھوڑ دوں یہاں ایک بار جنید آئیے گا اور ہمارے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر لیجئے گا ایسی چیزیں آپ کو آگے بھی مل سکتے ہیں یہ دیکھیں بیک گراؤنڈ پیچھے کا نجارہ اور منیز بھائی اور دکاز بھائی دونوں گھوم رہے ہیں یہاں بہت ہی مجھ آ رہا ہے یہ پیسہ ہی پیسہ ہوگا جس آویلی کی بات کر رہا تھا میں آکے اس آویلی پہ بیٹھا ہوں مجھے کوئی بھی ڈر نہیں لگ رہا ہے لیکن کیا پتہ رات میں بھوت آتے ہوں اور یہاں پر بہت سونسان رہتا ہوں رات میں کون آکے دیکھے گا آپ ہی بتائیے آپ آکے دیکھ سکتے ہیں دیکھ لینا کوئی دکت نہیں ہے میں تو نہیں آنے والا میں تو بہت ڈرتا ہوں کیونکہ آپ دیکھ ہی چکے ہیں جب میں اس آویلی پہ تھا تو آپ دیکھ ہی چکتے ہیں مجھے چھوٹا چھوٹا چیز مل رہا تھا بھائی آپ اس ویڈیو کو سیئر کر دینا کیونکہ آپ نہیں کریں گے تو بھوت تو حویلی کا پکا آئے گا اور آپ کو رات میں ڈر آئے گا تو سیئر کر ہی دینا اور سسکرائب کر لینا بیل آئیکن دبا لینا ایسی ویڈیو ملتے ہی رہیں گی دبا دبا کے لگتا ہے وہاں میرے پیچھے بھوت آگیا اب میں یہاں سے بہت ڈرہ ہوا ہوں اب میں جا رہا ہوں اپنے گھر اپنی بائک سے بائی بائی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں سسکرائب کر ہی دینا یار ملتے ہیں